موسیقی آداب ایدرابان موسیقی خوبے وطن کے جذبے کو لے کر رہا کرو خوبے وطن کے جذبے کو لے کر رہا کرو دشمن سے بھی ملو تو ڈٹ کر ملا کرو تھنڈک ملے گی ہم کو تیرنگے کی چھاؤں میں تھنڈک ملے گی ہم کو تیرنگے کی چھاؤں میں گھر پر بھی اپنے ایک تیرنگا رکھا کرو گھر پر بھی اپنے ایک تیرنگا رکھا کرو ناظرین کی خدمت میں ہمارا آداب دردشن کے اندر حیدراباد کی جانب سے پیش خصوصی عدبی مشاعرہ آج کے اس مشاعرے میں حیدراباد کے ممتع شورہ اکرام اپنا کلام پیش کریں گے اور اس مشاعرے کی صدارت ممتع شاعر محترم جناب صلاح الدین نیر صاحب فرمائیں گے اور صلاح الدین نیر صاحب کے علاوہ حیدراباد کے ممتع شورہ اکرام حضرت جلال عارف اور محترم جناب سمی اللہ سمی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے اور خاضی فارو خارفی نظامت کے فرائض انجام دیئے تو آج کے اس مشاعرے کے آغاز کے لیے میں جناب صدر صلاح الدین نیر صاحب کی اجازت سے اپنا کلام پیش کرتا ہوں غزل سے پہلے ایک دو تین خطہ سمات کیجئے کہ ہم نے رکھا ہے بھرم آج بھی خودداری کا کیا مسرہ کہا آپ نے ہم نے رکھا ہے بھرم آج بھی خودداری کا ہم نہیں جانتے فنحاشیہ برداری کا کیا بات ہے ہم نے رکھا ہے بھرم آج بھی خودداری کا ہم نہیں جانتے فنحاشیہ برداری کا ذہن میں جن کے ہے تعمیر مقا کے خاکے ذہن میں جن کے ہے تعمیر مقا کے خاکے آئینا ہاتھ میں رکھتے نہیں مکاری کا آئینا ہاتھ میں رکھتے نہیں مکاری کا ذہن میں جن کے ہے تعمیر مقا کے خاکے کیا بات آئینا ہاتھ میں رکھتے نہیں مکاری کا اور ایک ایک دیکھیں کہ غم دنیا سے نکلنے کا ارادہ کر لیں غم دنیا سے نکلنے کا ارادہ کر لیں کتنا مشکل ہی صحیح آپ یہ وعدہ کر لیں کتنا مشکل ہی صحیح آپ یہ وعدہ کر لیں اے وطن ہم تیری عظمت کو بڑھانے کے لئے اے وطن ہم تیری عظمت کو بڑھانے کے لئے آؤ سب ملکے بلندی پترنگا کر لیں آؤ سب ملکے بلندی پترنگا کر لیں تازہ غزلیں لوریاں دیتے ہوئے ماں کے نوالے مجھ کو یاد آتے ہیں وہ انداز نرالے مجھ کو تیرا اپنا ہوں تو پھر اپنا بنا لے مجھ کو کیا بات ہے؟ سو بھی جاتا ہوں تو کچھ درد جگہ دیتے ہیں سو بھی جاتا ہوں تو کچھ درد جگہ دیتے ہیں غم فرخت میں گھیرا ہوں تو بچا لے مجھ کو کیا بات ہے؟ غم فرخت میں گھیرا ہوں تو بچا لے مجھ کو شیر سماعت کیجئے کہ میں تیری راہ کا پتھر تو نہیں ہو سکتا میں تیری راہ کا پتھر تو نہیں ہو سکتا میں بھی انسان ہوں تو اپنا بنا لے مجھ کو میں بھی انسان ہوں تو بس اپنا بنا لے مجھ کو میں تیری راہ کا پتھر تو نہیں ہو سکتا میں بھی انسان ہوں تو بس اپنا بنا لے مجھ کو عرض ہے کہ تیرے ساتھ رہوں میں ہردم راستہ کوئی نکال ایسا بلالے مجھ کو راستہ کوئی نکال ایسا بلالے مجھ کو اور یہ شعر ہماری تخاندانی تحضی بتا رہا ہوں کہ میرے ازداد کی تعریف میں کیا عرض کروں میرے ازداد کی تعریف میں کیا عرض کروں اپنے کردار کے سانچے میں وہ ڈھالے مجھ کو اپنے کردار کے وہ سانچے میں ڈھالے مجھ کو اور دیکھیں کہ وقت نے اس طرح حالات بدل ڈالے ہیں وقت نے اس طرح حالات بدل ڈالے ہیں وطن کی ہے یہ فریاد بچالے مجھ کو وقت نے اس طرح حالات بدل ڈالے ہیں خود وطن کی ہے یہ فریاد بچا لے مجھ کو اور آخری شرح دیکھیں کہ بھوک میں جلتے یہ معصوم فلسطین نے کہا بھوک میں جلتے یہ معصوم فلسطین نے کہا یہی بہتر ہے کہ مالک تو اٹھا لے مجھ کو یہی بہتر ہے کہ مالک تو اٹھا لے مجھ کو اور مقصر سے رہا ہوں تو دو چاہتا ہوں حضرات کی تشنگی لفظ میں پڑھتا ہوں جہاں بھی فاروق تشنگی لفظ میں پڑھتا ہوں جہاں بھی فاروق یاد آتے ہیں وہ کربل کے جیالے مجھ کو یاد آتے ہیں وہ کربل کے جیالے مجھ کو اور ایک غزل پیش کر رہا ہوں کہ جانا ہے اس جہاں سے کسی کو کسی کے بعد جانا ہے اس جہاں سے کسی کو کسی کے بعد ایک دائمی ہے زندگی اس زندگی کے بعد جانا ہے اس جہاں سے کسی کو کسی کے بعد ایک دائمی ہے زندگی اس زندگی کے بعد شیر سماعت کیجئے کہ اب زندگی کی آز بھی باقی کہاں رہی اب زندگی کی آز بھی باقی کہاں رہی سب کس تو لٹ گیا ہے تیری رہبری کے بعد اب زندگی کی آز بھی باقی کہاں رہی سب کس تو لٹ گیا ہے تیری رہبری کے بعد اور ایک تاریخی شیر سماعت فرمائی کہ خوشبو مہک رہی ہے شہیدوں کے خون کی خوشبو مہک رہی ہے شہیدوں کے خون کی یہ مارے کا بھی تازہ ہے چودہ صدی کے بعد اور یہ شیر سماعت کیجئے کہ چومے خدم جو ماں کے تو محسوس یوں ہوا سبیہ صاحب چومے خدم جو ماں کے تو محسوس یوں ہوا دو لقمے جیسے مل گئے فاخہ کشی کے بعد دو لقمے جیسے مل گئے فاخہ کشی کے بعد چومے خدم جو ماں کے تو محسوس یوں ہوا دو لقمے جیسے مل گئے فاخہ کشی کے بعد دو لقمے جیسے مل گئے فاخہ کشی کے بعد شیر سماعت کیجئے کہ حالات یہ بتاتے ہیں اس انخلاب کے حالات یہ بتاتے ہیں اس انخلاب کے طوفان آنے والا ہے ایک خاموشی کے بعد طوفان آنے والا ہے ایک خاموشی کے بعد اور آخری شرد دیکھیں کہ یہ دونوں صورتیں ہیں مسلسل حیات کی یہ دونوں صورتیں ہیں مسلسل حیات کی خوشیاں ہیں غم سے پہلے تو غم ہے خوشی کے بعد یہ دونوں صورتیں ہیں مسرسل حیات کی خوشیاں ہیں غم سے پہلے تو غم ہے خوشی کے بعد خوشیاں ہیں غم سے پہلے تو غم ہے خوشی کے بعد اور ایک قضل سماعت کہ مطلعہ اس کا رہا ہوں سہرائی مشکلات کا کوئی پتا نہیں سہرائی مشکلات کا کوئی پتا نہیں لگتا ہے تیرے پاؤں میں کانٹا چُبھا نہیں سہرائی مشکلات کا کوئی پتا نہیں لگتا ہے تیرے پاؤں میں کانٹا چُبھا نہیں لگتا ہے تیرے پاؤں میں کانٹا چُبھا نہیں تقسیم ہو رہی ہے انائت گلی گلی تقسیم ہو رہی ہے انائت گلی گلی جو مستحق ہے ان کو کسی کا پتا نہیں جو مستحق ہے ان کو کسی کا پتا نہیں تقسیم ہو رہی ہے انائت گلی گلی جو مستحق ہے ان کا کسی کو پتا نہیں محمود تقسیم ہو رہی ہے انائت گلی گلی تقسیم ہو رہی ہے انائت گلی گلی جو مستحق ہے ان کا کسی کو پتا نہیں جو مستحق ہیں ان کا کسی کو پتا نہیں محمود اور آیاس کی تمثیل اب کہاں محمود اور آیاس کی تمثیل اب کہاں محمود ہیں آیاس کے جیسا ملا نہیں محمود ہیں آیاس کے جیسا ملا نہیں محمود اور آیاس کی تمثیل اب کہاں محمود ہیں آیاس کے جیسا ملا نہیں محمود ہیں آیاس کے جیسا ملا نہیں شیر سامات کیجئے کہ اس دور کے یزید کی پہچان ہے یہی نفسِ انا ہے دل میں تو خوفِ خدا نہیں یہ شیر سامات کیجئے کہ غربت نے ماں کی ممتہ کا دل بھی الڈ دیا غربت نے ماں کی ممتہ کا دل بھی اُلڑ دیا بچوں کا ختل یوں کیا کوئی بچا نہیں اور عرض کر رہا ہوں کہ ایک ناتکش ہر آگا ہے اس میں صدیان ہوئی حضور کی سیرت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ایک حرب بھی اب تک مٹا نہیں اور مقتہ دیکھئے کہ دنیا کے سارے رشتوں میں ماں کی طرح تجھے دنیا کے سارے رشتوں میں ماں کی طرح تجھے فاروخ عارفی کوئی اب تک ملا نہیں فاروخ عارفی کوئی اب تک ملا نہیں سہرائے مشکلات کا کوئی پتا نہیں لگتا ہے تیرے پاؤں میں کانٹا چوہا نہیں لگتا ہے تیرے پاؤں میں کانٹا چوہا نہیں اور ایک 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 غزل پش کر رہا ہوں اس کا مطلب عرض کر رہا ہوں زمانہ ساتھ ہے جب تک زمانہ ساتھ دیتا ہے کیا بات ہے زمانہ ساتھ ہے جب تک زمانہ ساتھ دیتا ہے پھر اس کے بعد جانے کون کس کا ساتھ دیتا ہے شیر توجہ چاہتا ہوں کہ جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے شیر سمات کیجئے کہ گزارہ کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں گزارہ کر رہے ہیں گزارہ کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی دنیا میں پرایا ساتھ دیتا ہے نہ اپنا ساتھ دیتا ہے پرایا ساتھ دیتا ہے نہ اپنا ساتھ دیتا ہے پرایا ساتھ دیتا ہے نہ اپنا ساتھ دیتا ہے شیعر سماعت کیجئے کہ ہمارے دور میں اخلاق کی رسمیں نہیں باقی ہمارے دور میں اخلاق کی رسمیں نہیں باقی جہاں پر مسلحت ہو کون حق کا ساتھ دیتا ہے جہاں پر مسلحت ہو کون حق کا ساتھ دیتا ہے اور دیکھیں کہ شیعر اجازت بس اسی کو ہے ہمارے ساتھ چلنے کی اجازت بس اسی کو ہے ہمارے ساتھ چلنے کی جو بستی کو جلانے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے جو بستی کو جلانے میں ہمارا ساتھ دیتا ہے اور مقصد دیکھیں کہ اندھیروں سے تو اے فاروق ہم نے دشمنی کر لی اندھیروں سے تو اے فاروق ہم نے دشمنی کر لی کہاں تک دیکھنا ہے اب اجالہ ساتھ دیتا ہے کہاں تک دیکھنا ہے اب اجالہ ساتھ دیتا ہے زمانہ ساتھ ہے جب تک زمانہ ساتھ دیتا ہے پھر اس کے بعد جانے کون کس کا ساتھ دیتا ہے جہاں بیکار ہو جاتے ہیں سارے خون کے رشتے وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے وہاں ایک درد کا رشتہ ہمارا ساتھ دیتا ہے اور آخری دو غزلیں پیش کر رہا ہوں ایک درد کا مطلب دیکھیں کہ حادے سے ایسے بھی گلشن میں ہوا کرتے ہیں حادے سے ایسے بھی گلشن میں ہوا کرتے ہیں شاخِ گل سے کبھی شولے بھی گرا کرتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے چیز سماعت کیجئے کہ وہ بھی مل جائیں گے جنت کے کسی گوشے میں وہ بھی مل جائیں گے جنت کے کسی گوشے میں ماں کے آنچل کے جو سائے میں رہا کرتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے جنت کے کسی گوشے میں ماں کے آنچل کے جو سائے میں رہا کرتے ہیں غزل کا شیعر دیکھیں کہ آپ کے جب بھی خدو خال کا آتا ہے خیال آپ کے جب بھی خدو خال کا آتا ہے خیال آئینہ ہم بھی یہاں دیکھ لیا کرتے ہیں آئینہ ہم بھی یہاں دیکھ لیا کرتے ہیں اور شیعر سماعت کی کہ جب بھی ہوتا ہے ہمیں تشنا لبی کا احساس کیا بات ہے جب بھی ہوتا ہے ہمیں تشنا لبی کا احساس کربلا والوں کو ہم یاد کیا کرتے ہیں اور مقتہ دیکھئے کہ وقت آ جائے تو گھر اپنا جلا کر فاروق وقت آ جائے تو گھر اپنا جلا کر فاروق روشنی ہم بھی اندھیروں کو عطا کرتے ہیں روشنی ہم بھی اندھیروں کو عطا کرتے ہیں یہ تھے خاضی فاروق حارفی جو اپنا کلام پیش کر رہے تھے آئیے اب ہم حیدر آباد کے ممتاز شائر و عجیب محترم جناب سمی اللہ سمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نماز ہے محترم جناب سمی اللہ سمی جن کا ایک شیئر سے میں ان کا استقبال کرتا ہوں سمی صاحب فرماتے ہیں کہیں دن سلگ رہا ہے کہیں رات جل رہی ہے کہیں دن سلگ رہا ہے کہیں رات جل رہی ہے یہاں نفرتوں کی آنڈھی بڑی تیز شل رہی ہے مہنے دعوتیں سکن دیتا ہوں محترم جناب سمی اللہ سمی صاحب بہت و شکریہ جناب صدر کی اجازت سے ناظرین اکرام عزراہ کپندوں نے تباہ ایک مطلع اور دو شیئر سن لیجئے گا تھوڑا سا یہ عدب سے ہٹا ہوا ہے لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا مطلع کہ یوں عرض کیا ہے چڑھ کے ٹیلوں پہ میرے قد کو نہیں پاتے ہیں در کی چڑھ کے چڑھ کے ٹیلوں پہ میرے قد کو نہیں پاتے ہیں بونے جب ناپنے خامد کو میری آتے ہیں بونے جب ناپ نے چڑھ کے ٹیلوں پہ میرے قط کو نہیں پاتے ہیں بونے جب ناپ نے خامت کو میری آتے ہیں چاند تک تھوک پہنچتا ہی نہیں پر چیٹے چاند تک تھوک پہنچتا ہی نہیں پر چیٹے تھوکنے والے کے چہرے پہ ہی گر جاتے ہیں تھوکنے والے کے چہرے پہ گر جاتے ہیں اور جو ہے یہ شیر اسی کے لیے غدل کہیں میں نے نام کے پیچھے پڑی رہتی ہے بدنامی کیوں نام کے پیچھے پڑی رہتی ہے بدنامی کیوں اور روشنی ہوتے ہی سائے بھی چلے آتے ہیں روشنی ہوتے ہی سائے بھی چلے آتے ہیں اور ایک دو مطلعے ایک شیر عرص کی آئے کہ گفتگو زرف سے ٹکرا کے صدا دیتی ہے گفتگو زرف سے ٹکرا کے صدا دیتی ہے زرف انسان کا کتنا ہے بتا دیتی ہے گفتگو زرف سے ٹکرا کے صدا دیتی ہے زرف انسان کا کتنا ہے بتا دیتی ہے ایک اور ایک مطلع دیکھئے اس کے کہ جب کبھی اس کا کوئی ساتھ ہوا دیتی ہے جب کبھی اس کا کوئی ساتھ ہوا دیتی ہے ایک چنگاری کئی گاؤں جلا دیتی ہے جب کبھی اس کا کوئی سار نے ہوا دیتی ہے ایک چنگاری کئی گاؤں جلا دیتی ہے شیر دیکھئے کہ جس گھڑی ہوتی ہے لغزش جو کسی لمحے سے جس گھڑی ہوتی ہے لغزش جو کسی لمحے سے وہ گھڑی وقت کو تاریخ بنا دیتی ہے وہ گھڑی وقت کو تاریخ بنا دیتی ہے ایک قطع ہے اور اس کی آئے کہ اس جہاں میں جو تیری عزت تھی اس جہاں میں جو تیری عزت تھی تیرے کردار کی بدولت تھی اس جہاں میں جو تیری عزت تھی تیرے کردار کی بدولت تھی تو تو خادم تھا ساری دنیا کا تو تو خادم تھا ساری دنیا کا تیری اسواست حکومت تھی تو تو خادم تھا ساری دنیا کا تیری سواستہ حکومت تھی اور ایک ایک مطلع اور ایک شعر ملازع کیجئے اس کی آئے کہ دوستی کے پیڑ باقی ہیں مگر سایہ نہیں دوستی کے پیڑ باقی ہیں مگر سایہ نہیں ان پہ الفت اور مروت کا کوئی پتہ نہیں دوستی کے پیڑ باقی ہیں مگر سایہ نہیں ان پہ الفت اور مروت کا کوئی پتہ نہیں شیرک کے مسلحت کی گرد سے ملے ہیں سارے آئینیں مسلحت کی گرد سے ملے ہیں سارے آئینیں اس لیے بیداخت کوئی آج کل چہرہ نہیں مسلحت کی گرد سے ملے ہیں سارے آئینیں اس لیے بیدہ کوئی آج کل چہرہ نہیں اور ایک شیر کہ جو سر کٹا کے بھی دستار کو بچاتے ہیں جو سر کٹا کے بھی دستار کو بچاتے ہیں وہی زمانے میں اونچا مخام پاتے ہیں شیر ہے کہ کمال اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا کمال اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا ہم اس زمانے میں روٹی حلال کھاتے ہیں کمال اس سے بڑا کوئی ہو نہیں سکتا ہم اس زمانے میں روٹی حلال کھاتے ہیں ہم اس زمانے میں روٹی حلال بہت شکریہ ملازم کیجئے فاق نئے ارمان دل میں بس رہے ہیں نئے ارمان دل میں بس رہے ہیں پرانے زخم ان پر ہس رہے ہیں بہت اچھا ہے پرانے زخم کا جواب نہیں میں ارمان دل میں بس رہے ہیں پرانے زخم ان پر ہس رہے ہیں ہزاروں خواہشوں کے قاب بن کر ہزاروں خواہشوں کے قاب بن کر خود اپنی جال میں ہم پھس رہے ہیں ہزاروں خواہشوں کے قاب بن کر ہزاروں خواہشوں کے قاب بن کر خود اپنی جال میں ہم پس رہے ہیں مجھے اب جان کر انجان ہے وہ مجھے اب جان کر انجان ہے وہ کبھی جو میرے پیش و پس رہے ہیں کبھی جو میرے پیش و پس رہے ہیں گزرتے لمحے میری زندگی کے شکنجہ وقت کا اب کس رہے ہیں آخری شیئر کے جھٹکنا چاہیے تھا آستین کو میرے عامال مجھ کو ڈس رہے ہیں مختہ ہے کہ اس سے پہلے اور ایک شیئر ہے کہ میں ایک دو تین سے گھبراتا کب ہوں میں ایک دو تین سے گھبراتا کب ہوں مخابل میں میرے دس دس رہے ہیں مختہ ہے کہ سمی ایسی زمیں میں یہ غزل ہے خوافی بھی جہاں بے بس رہے ہیں بہت بہت شکریہ خوافی دیکھے گا معاملہ ہے عدو کو معاف کرنے کا معاملہ ہے عدو کو معاف کرنے کا یہ مسئلہ ہے میرے دل کو صاف کرنے کا معاملہ ہے عدو کو معاف کرنے کا یہ مسئلہ ہے میرے دل کو صاف کرنے کا کسی میں دم نہیں یہ اعتراف کرنے کا اس نے مطلب ہے کسی میں دم نہیں یہ اعتراف کرنے کا ہے دل میں کتنی آنا انکشاف کرنے کا کسی میں دم نہیں یہ اعتراف کرنے کا ہے دل میں کتنی آنا انکشاف کرنے کا امیر شہر کی ہر بات مان لوں گا میں امیر شہر کی ہر بات مان لوں گا میں ارادہ ہے میرا خود کے خلاف کرنے کا خود کے خلاف کرنے کا شیر ہے کہ بنا ہے دل میں میرے سچ کا جب سے ایک کعبہ بنا ہے دل میں میرے سچ کا جب سے ایک کعبہ ضمیر نے بھی دیا حق تواف کرنے کا بنا ہے دل میں میرے سچ کا جب سے ایک کعبہ ضمیر نے بھی دیا حق تواف کرنے کا جو دل زمانے میں لبریز مسلحت سے ہیں جو دل زمانے میں لبریز مسلحت سے ہیں یہ میں نے سوچا ہے ان میں شغاف کرنے کا مقتا ہے میں تھک گیا ہوں بہت ہاں میں ہاں ملا کے سمی تھکن نے سوچا ہے اب انحراف کرنے کا معاملہ ہے عدو کو معاف کرنے کا یہ مسئلہ ہے میرے دل کو صاف کرنے کا بہت بہت شبیل یہ تھے جناب محترم سمی اللہ سمی جو غزل سراء تھے اور اپنا مرسا کلام پیش کر رہے تھے تو آئیے ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں اب ہماری محفل میں موجودہ حدر آباد کے جو سینئر رستاش ہو رہا ہیں میری مراد محترم جلال عارف صاحب سے ہے میں حضرت جلال عارف صاحب کو دعوت سخون دینے سے پہلے ان کا ایک شیر اش کرتا ہوں کہ سامپوں کا پتا سامپوں کا پتا ہم کو لکھیروں سے ملا ہے بہت اچھا بہت اچھا سامپوں کا پتا ہم کو لکھیروں سے ملا ہے یہ نسخہ بصیرت کا فقیروں سے ملا ہے یہ نسخہ بصیرت کا فقیروں سے ملا ہے میں حضر آباد کے بودر شائر حضرت جلال عارف صاحب سے عدماً گدارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے کلام سے نوازے ہیں جناب جلال عارف مطلعہ پیش کر لو ملحظہ فرمائے حسن کے خال و خط اتنے نا بکھر جانے دو حسن کے خال و خط اتنے نا بکھر جانے دو ایک تصویر کو احساس نظر جانے دو واہ 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 حسن کے خال و خط اتنے نا بکھر جانے دو ایک تصویر کو احساس نظر جانے دو تم صدا یوں ہی میرے دل کے افق پر چمکو تم صدا یوں ہی میرے دل کے افق پر چمکو اپنے جلووں کو سہر تابہ سہر جانے دو رہ روانے شب غم سن کے نہ ہمت ہارے سامنے ان کے نہ روداد سفر جانے دو سامنے ان کے نہ روداد سفر جانے دو مرنے والوں کی تلافی نہیں ہونے والی چاہے تم کتنے ہی نقصانوں کے حر جانے دو چاہے تم کتنے ہی نقصانوں کے حر جانے دو چلنے والا نہیں ذہنوں کا پتہ چہروں سے چلنے والا نہیں ذہنوں کا پتہ چہروں سے جتنی گہرائی میں جاتی ہے نظر جانے دو جتنی گہرائی میں جاتی ہے نظر جانے دو چلنے والا نہیں ذہنوں کا پتہ چہروں سے جتنی گہرائی میں جاتی ہے نظر جانے دو کھل کے آ جائیں گے بے گانے ہو یا اپنے ہو کھل کے آ جائیں گے بے گانے ہو یا اپنے ہو پہلے چہروں سے نخابیں تو اتر جانے دو پہلے کب ان کی انایات نے خوش رکھا تھا اب تو جیسے بھی گزرتی ہے گزر جانے دو پہلے کب ان کی انعیات نے خوش رکھا تھا اب تو جیسے بھی گزرتی ہے گزر جانے دو وہ محبت سے خفا تم پہ ہوئے ہیں آری وہ محبت سے خفا تم پہ ہوئے ہیں آری ان کی باتوں کا نہ لو کوئی اثر جانے دو کوئی اثر جانے دو وہ محبت سے خفا تم پہ ہوئے ہیں آری ان کی باتوں کا نہ لو کوئی اثر جانے دو غم کا پتھر کس نے پھینکا زندگی کی جھیل میں غم کا پتھر کس نے پھینکا زندگی کی جھیل میں دائرے احساس کے بننے لگے تخیل میں دائرے احساس کے بننے لگے تخیل میں اس سے بڑھ کر کیا ثبوت اپنی وفاقہ دیں گے ہم اس سے بڑھ کر کیا ثبوت اپنی وفاقہ دیں گے ہم زندگی کے خواب تک ہیں آپ کی تحبیل میں زندگی کے خواب تک ہیں آپ کی تحبیل میں اس سے بڑھ کر کیا ثبوت اپنی وفاقہ دیں گے ہم زندگی کے خواب تک ہیں آپ کی تحبیل میں سر اٹھائے پھر رہی ہے دہر میں پھر آنیت سر اٹھائے پھر رہی ہے دہر میں پھر آنیت پھر ضرورت ہے کوئی رستہ بنائے نیل میں سر اٹھائے پھر رہی ہے دہر میں پھر عونیت پھر ضرورت ہے کوئی رستہ بنائے نیل میں تیغ خاتل پر ہے میرے خون کے دھبے مگر تیغ خاتل پر ہے میرے خون کے دھبے مگر بند ہیں سب کی زبانیں حکم کی تعمیل میں بند ہیں سب کی زبانیں حکم کی تعمیل میں ان کی یادوں کو بھی میرا راستہ مل جائے گا بہت اچھا ہے توان سے روشنی ہے آنکھ کی خندیل میں انخلاب وقت کے ہاتھوں سبھی دھنڈلا گئے انخلاب وقت کے ہاتھوں سبھی دھنڈلا گئے کیسے کیسے عکس تھے آئی نئے تخییل میں کیسے کیسے عکس تھے آئی نئے تخییل میں شیر دیکھئے اختباسِ غم یہی کے آج بھی رنجور ہیں اختباسِ غم یہی کے آج بھی رنجور ہیں بے رخی خاموش ہے مفہوم کی ترسیل میں بے رخی خاموش ہے مفہوم کی ترسیل میں پھر سراب وقت لے کر پل کسی امید کا پھر سراب وقت لے کر پل کسی امید کا دھونتا ہے اکس اپنا خواہشوں کی جھیل میں دھونتا ہے اکس اپنا خواہشوں کی جھیل میں بہت اچھا ہے ایک چھر کچھ تھوڑا سا مزہ بھی ہے اس میں وقفہِ راہت بڑا دیتا ہے جینے کی تھکن وقفہِ راہت بڑا دیتا ہے جینے کی تھکن اور بھی بیکار ہو جاتے ہیں ہم تاتیل میں اور بھی بیکار ہو جاتے ہیں ہم تاتیل میں یہ مقتبِ شکر روش کا کہ روحِ نغمہ کس طرح لفظوں میں عریف خید ہو روحِ نغمہ کس طرح لفظوں میں عریف خید ہو پھول کی خوشبو کبھی آتی نہیں تشکیل میں پھول کی خوشبو کبھی آتی نہیں تشکیل میں اٹھائے جو بھی خدم سوچ کر رفاخت کا اٹھائے جو بھی خدم سوچ کر رفاخت کا وہ ساتھ دینا سکا عشق کی مسافت کا وہ ساتھ دینا سکا عشق کی مسافت کا گھروں میں چھوڑ کے آؤ قدورتیں دل کی گھروں میں چھوڑ کے آؤ قدورتیں دل کی رکا ہوا ہے ابھی خافلہ محبت کا رکا ہوا ہے ابھی خافلہ محبت کا ستم ہے شام غمِ آرزو بھی آ پہنچی ستم ہے شامِ غمِ آرزو بھی آ پہنچی نکل سکا ہی نہیں دن ابھی رفاخت کا نکل سکا ہی نہیں دن ابھی رفاخت کا شیر دیکھئے خیال خیالِ آئینہ سازے وجود کے ستخے خیالِ آئینہ سازے وجود کے ستخے کے نقل اس میں اُفرتا ہے حسنِ فطرت کا کہ نقل اس میں اُفرتا ہے حسنِ فطرت کا میری حیات کے پہلوں میں کیوں دھڑکتا ہے میری حیات کے پہلوں میں کیوں دھڑکتا ہے وہ ایک خیالِ مجسم تیری شباحت کا میری حیات کے پہلوں میں کیوں دھڑکتا ہے وہ ایک خیالِ مجسم تیری شباحت کا پرندے یہ بھی نہ سمجھے تھے جھیل سکھے گی پرندے یہ بھی نہ سمجھے تھے جھیل سکھے گی انہیں یہاں سے بھی کرنا تازم ہجرت کا انہیں یہاں سے بھی کرنا تازم ہجرت کا مقتہ پیچھ کر رہا ہوں کہ انا پرست کو احساس کی صلیب ملی انا پرست کو احساس کی صلیب ملی عذاب جھیل نہ عارف پڑا فراست کا عذاب جھیل نہ عارف پڑا فراست کا ہر خدم پر ثابقہ ہے ایک حجومِ یاد سے ہر خدم پر ثابقہ ہے ایک حجومِ یاد سے آج کل کی زندگی کچھ کم نہیں بنباس سے آج کل کی زندگی کچھ کم نہیں بنباس سے پاؤں دابے جب گزرتے ہیں وہ دل کے پاس سے پاؤں دابے جب گزرتے ہیں وہ دل کے پاس سے پھورتی ہے روشنی کی ایک کرن احساس سے پاؤں دابے جب گزرتے ہیں وہ دل کے پاس سے پھورتی ہے روشنی کی ایک کرن احساس سے آج کھا مارا ہوں کیوں دیکھوں نہ تم کو آج سے آج کھا مارا ہوں کیوں دیکھوں نہ تم کو آج سے دل میں آ جاؤ اتر کر زینہِ انفاس سے آج کھا مارا ہوں کیوں دیکھوں نہ تم کو آج سے دل میں آ جاؤ اتر کر زینہِ انفاس سے زینہِ انفاس کا جواب نہیں ہے سب وہ بند آنکھوں سے اٹھا تھا ایک لمحے کو ہجاب وہ بند آنکھوں سے اٹھا تھا ایک لمحے کو ہجاب رہ گئے بس کر میری آنکھوں میں دو علماث سے رہ گئے بس کر میری آنکھوں میں دو علماث سے سبحان اللہ بہت یہ چھین لیتی ہے تہی دستی تو جینے کا سکوں چھین لیتی ہے تہی دستی تو جینے کا سکوں روح بجھ جاتی ہے لیکن ذہن کے افلاس سے روح بجھ جاتی ہے لیکن ذہن کے افلاس سے یہ دیکھئے دیتے ہے کردار ہی اندر کے انسان کا پتہ بہت اچھا ہے دیتے ہے کردار ہی اندر کے انسان کا پتہ پھول کی پہچان جیسے ہوتی ہے بو بات سے کیا بات ہے پھول کی پہچان جیسے ہوتی ہے بو بات سے تو اگر میری نظر سے دور بھی جائے تو کیا تیری خوشبو جا نہیں سکتی میرے حساس سے شرد 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 دیکھ لیے خون سے شرد خون سے اپنی لکھی تاریخ جن اصلاف نے خون سے اپنی لکھی تاریخ جن اصلاف نے کیا مٹیں گے نام ان کے صفحہ خرطاز سے کیا مٹیں گے نام ان کے صفحہ خرطاز سے مختہ پیش کروں ملاحظہ فرمائے دیکھ کر ماں باپ کی غربت کو عارف کیا کہوں دیکھ کر ماں باپ کی غربت کو عارف کیا کہوں پھول سے چہرے بھی مرجانے لگے ہیں یاد سے پھول سے چہرے بھی مرجانے لگے ہیں یاد سے آج کل کی زندگی کچھ کم نہیں بن باتے یہ تھے حضرت جلال عارف جو اپنا منتخب اور مرسا کا لام پیش کر رہے تھے آئیے ناظرین اب ہم یہ مشاعرے کو صدر محفیل کی طرف لے جاتے ہیں آج کے مشاعرے کی صدارت محترم صلاح الدین نیر صاحب فرما رہے ہیں میں ان کے دو شیر سے ان کا استقبال کرتا ہوں کہ دامن پہ بھیگی پلکوں کی تحریر چھوڑ کر دامن پہ بھیگی پلکوں کی تحریر چھوڑ کر وہ شخص جاتے جاتے بھی احسان کر گیا وہ شخص جاتے جاتے بھی احسان کر گیا بلندیاں اتر آتی تھی جن کے آنگن میں بلندیاں اتر آتی تھی جس کے آنگن میں زمین پہ رہتا تھا وہ شخص آسماء کی طرح میں محترم صلاح الدین نیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے صدارتی کا نواز ابھی خاضی فارغ خارفی نے جو دو شیر سنا ہے پہلا شیر وہ مہموسم جگر صاحب کی انتخال کے بات کا ہے وہ شخص دامن پہ بھیگی پلکوں کی تحریر چھوڑ کر وہ شخص جاتے جاتے بھی احسان دوسرا عابد علی خان کی انتخال پر میں نے کہا تھا بلندیاں اتر آتی ہیں جس کے آنگن میں بلندیاں اتر آتی تھی جن کے آنگن میں زمین پہ رہتا تھا وہ شخص آسماء کی طرح اب میں اپنی غزل کے جیسا کہ میں نے کہا تین غزلیں پیش کر رہا ہوں ہر غزل کے چھے شہر پہلی غزل سمات فرمائیے فسیل شہر کو جب تک گرہ نہیں دیں گے فسیل شہر کو فسیل شہر کو جب تک گرہ نہیں دیں گے ہمیں یہ لوگو کبھی راستہ نہیں دیں گے ہمیں یہ لوگو کبھی راستہ نہیں دیں گے کہیں بھی بیٹھو اگر تجھو سے چھل گئی مسنات تجھے ہم اپنا کبھی بوریاں نہیں دیں گے تجھے ہم اپنا کبھی بوریاں نہیں دیں گے گھوٹل ہو ایس کے تم کھل کے ساس لے نہ سکو گھوٹل ہو ایس کے تم کھل کے ساس لے نہ سکو تجھے ہم اپنا کبھی تجھے ہم اپنا کبھی زیادہ سزا نہیں دیں گے بوریاں ہم اپنا کبھی گھوٹل ہو ایس کے تم کھل کے ساس لے نہ سکو تُمہیں ہم اس سے زیادہ سزا نہیں دیں گے تجھے ڈبوئیں گے خد تیرے ہاشیہ بردار تجھے ڈبوئیں گے خد تیرے ہاشیہ بردار ہم اپنی راہ سے تجھ کو ہٹا نہیں دیں گے ہم اپنی راہ سے تجھ کو ہٹا نہیں دیں گے وہ جن کے نام سے ہم زہر پی گئے نیر وہ جن کے نام سے ہم زہر پی گئے نیر ہم ان کے حق میں کبھی بد دعا نہیں دیں گے ہم ان کے حق میں کبھی بد دعا نہیں دیں گے دوسری غزل سماکر میں چھے شرف کروں پاک نظروں پہ بھی اندیشہ یہ رسوائی ہے کیا بات ہے جب پاک نظروں پہ بھی پاک نظروں پہ بھی اندیشہ یہ رسوائی ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں توہمت بینائی ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں توہمت بینائی ہے میرے دامن میں تو کارٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں میرے دامن میں تو کارٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں آپ کہتے ہیں کہ بلشن میں بہاراں آئی ہیں آپ کہتے ہیں کہ بلشن میں بہاراں سے سمات پڑا ہے بہت اچھے ساتھ بلشن میں بہاراں سے سمات پڑا ہے تنہا 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 زندگی ساتھ میرا چھوڑ کے پچھتائے بلشن میں بہاراں سے سمات پڑا ہے بلشن میں بہاراں سے سمات پڑا ہے تنہا تنہا زندگی ساتھ میرا چھوڑ کے پچھتائی ہے اس سے پہلے کبھی میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں کیا رات ہے اس سے پہلے کبھی میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں پھر بھی لگتا ہے کہ برسوں سے شناس آئی ہے جیسے پہلے کبھی میں نے تمہیں دیکھا تو نہیں پھر بھی لگتا ہے کہ برسوں سے شناس آئی ہے شیئرس کرتا ہوں وقت رخصت ذرا پڑکوں کو جھکائے رکھنا وقت رخصت ذرا پڑکوں کو جھکائے رکھنا آنکھ مل جائے تو ہم ہم دونوں کی رسوائی ہیں ہم دونوں کی رسوائی ہیں وقت رخصت ذرا پڑکوں کو جھکائے رکھنا آنکھ مل جائے تو ہم دونوں کی رسوائی ہیں مقتہ سماعت کرو آئی ہے نرم آغوش ہویا بسترے گل ہو نیر نرم آغوش ہویا بسترے گل ہو نیر سونے والوں کو تو کاتوں پہ بھی نید آئی ہے نرم آغوش ہویا بسترے گل ہو نیر سونے والوں کو تو کاتوں پہ بھی نید آئی ہے سونے والوں کو تو کاتوں پہ بھی نید آئی ہے پاک نظروں پہ بھی اندیشہ یہ رسوائی ہے جب سے دیکھا ہے تمہیں تو ہم تے بھی نائی ہے کسی رہے غزل پیش کر رہا ہوں چھے شہر مطا یہ ہوش یہاں سب نے بیچ ڈالی ہے مطا یہ ہوش یہاں تمہارے شہر کی تہذیب ہی نیرآلی ہے تمہارے شہر کی تہذیب ہی نیرآلی ہے تخصیم ہو نہیں سکتے ہم اہلے درد ہیں تخصیم ہو نہیں سکتے ہم اہلے درد ہیں تخصیم ہو نہیں سکتے ہماری داستان گلشن میں ڈالی ہے ہماری داستان گلشن میں ڈالی ہے شہر سنے گا نجانے بزم سے کس کو اٹھا دیا تم نے نجانے بزم سے کس کو اٹھا دیا تم نے تمام شہر وفا آج خالی ہے نجانے بزم سے کس کو اٹھا دیا تم نے تمام شہر وفا آج خالی ہے شہر سنے گا ہم اس سے پہلے ہم اس سے پہلے یقیناً کہیں ملے ہوں گے ہم اس سے پہلے یقیناً کہیں ملے ہوں گے تمہاری بدلی ہوئی شکل دے چھت باری ہے تمہاری بدلی ہوئی شکل دے چھت باری ہے ہم اس سے پہلے ہوئے زمانہ ہوا وہ ایک نگاہ مگر آج بھی سوال ہے آج بھی سوال ہے آج بھی سوال ہے لیکن خلوص باٹتا میں سب کے گھر گیا لیکن تم آج آئے ہو جب میرا ہاتھ کھالی ہے تم آج آئے ہو جب میرا ہاتھ کھالی خلوص باٹتا میں سب کے گھر گیا لیکن تم آج آئے ہو جب میرا ہاتھ کھالی مختلف آمات فرمائی ہے کسی کی شم میں سر شام بجھ گلی نیر کسی کی شم میں سر شام بجھ گئی نیر کسی کے شہر میں لیکن ابھی تیوالی ہے مطا یہ ہوش یہاں سب نے بے چڑا لی ہے تمہارے شہر کی تحضیب ہی نیرالی ہے نا جانے بزم سے کس کو اٹھا بیاد تم نے تمام شہر وفا آج خلوص باٹتا میں سب کے گھر گیا لیکن تم آج آئے ہو جب میرا ہاتھ کھالی ہے مطا یہ ہوش یہاں سب نے بے چڑا لی ہے تمہارے شہر کی تحضیب ہی نیرالی ہے شکریہ اعنایت کرم مطا یہ ہوش یہاں سب نے بے چڑا لی ہے مطا یہ ہوش یہاں سب نے بے چڑا لی ہے تمہارے شہر کی تہذیب ہی نرالی ہے یہ تھے صدر مشاعرہ محترم صلحہ الدین نیر صاحب اپنے مقصود ترنم میں اپنا کلام پیش کر رہے تھے آج کے اس مشاعرے میں قصہ لینے والے شورہ اکرام صدر محفل محترم جناب صلحہ الدین نیر حضرت جلال عارف اور محترم سمی اللہ سمی اور خاضی فاروق عارفی نے حصہ لیا ناظرین جس کے ساتھی آج کا یہ مشاعرہ اختتام کو پہنچتا ہے شکریہ آداب حیدرابان